بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتے ہیں کہ آپ سب بھی خیر و حفیث سے ہوں گے آج ہم لوگ آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ عذر ہوئے ہیں آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ LED لائٹ کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ LED کی جو ہے کون سی لائٹ کی روشنی تیز ہوتی ہے اور کتنی پرائیس ہے جو لائٹ کی مرکیٹ میں یہ ساری تفصیلات میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں تو بھئی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کریں اور جو ہے آپ نے اگر کوئی ویڈیو کوئی انفرمیشن آپ نے اگر کوئی انفرمیشن لینی ہے تو کمنٹ کریں تو پھر اس حساب سے میں ویڈیو بنا لوں گا اگر آپ کو کسی چیز کی پرائیس کے بارے میں پوچھنا ہے یا موٹسیکل کی کسی پارٹس کے بارے میں کسی بھی چیز کے بارے میں بائیک کا پوچھنا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں کمنٹ میں آپ بتائیں تو انشاءاللہ آپ کی کمنٹ کے مطابق ویڈیو بنائی جائے گی تو بھئی ہمارے ساتھ سپورٹ کریں تو چلیں ویڈیو کے لئے چلتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کون سی لیڈی موٹسیکل کے لئے اچھی ہے اور کتنی پرائیس ہے اور کون سی لیڈی کوالٹی میں بھی اچھی ہے سب سے پہلے آپ کو میں چھوٹی لیڈی کے بارے میں بتاؤں گا یہ بھئی اس میں چار بلو ہے اس لائٹ میں تو اس کی روشنی آپ کو بتائیں گے یہ بلیو لائٹ ہے اس کو آپ نے یہ بیٹری کی اس ریڈ والی تار کے ساتھ لگا کے چیک کرنا ہے یہ ریکھیں اس کی کافی اچھی روشنی ہے یہ ریکھیں اس کی روشنی دوباررے نظر آ رہی ہے آپ کو کتنی دبردست اس کی روشنی ہے دوسرے اس میں تارس میں اس کے ساتھ لگانے ہے یہ بھی اس کا آئی لو والا فانچن ہے یہ دیکھیں اس کے ساتھ بھی اس کی روشنی کتنی تیز نظر آ رہی ہے دوباررے تو چیک کر سکتے ہیں آپ کتنی تیز اس لائٹ کی جو ہے روشنی میں اس کے بعد اس میں یہ والی آپ کو تار نظر آ رہی ہے براؤن والی وہ جو ہے اس میں پارکنگ لائٹ والی لائٹ ہے یہ دیکھیں یہ پارکنگ لائٹ ہے اس لائٹ کا جو اس تار کا جو فنشن ہے وہ صرف یہ ہے باقی ان دونوں تاروں کا جو ہے فنشن ہے اس میں تو بھئی اس لائٹ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اس کی جو مرکیٹ میں پرائیس ہے وہ ابھی کا جو نیا ریٹ چر رہا ہے وہ چار سو روپے ہے اس کا جو پرائیس ہے وہ چار سو روپے ہے اور کوائلٹی میں اچھی لائٹ ہے دوسرا آپ نے یہ کام کرنے کہ اس کو کڑے والے کرنٹ سے اے سی کرنٹ سے نہیں لگانا یہ ڈی سی والے کرنٹ سے چلے گی بیٹری اگر آپ کے بائک میں ٹھیک ہے پھر تو یہ آپ کا ساتھ دے گی چلے گی اگر بیٹری نہیں ٹھیک پھر آپ یہ لائٹ لگائیں گے تو کوائل والا جو کرنٹ ہے اس سے آپ کو ریس تیز کریں گے تو یہ لائٹ جل جائے گی تو آپ کی اگر بیٹری ٹھیک ہے پھر یہ جو ہے اپنے بائک میں آپ یہ والی لائٹ لگوائیں اگر بیٹری نہیں ٹھیک تو پھر جو ہے یہ لائٹ نہیں لگائیں تو اس کی ریٹ جو ہے چار سو روپے اس کا مرگیڈ مریٹ ہے اس کے بعد آپ کو دوسری الیڈی کے بارے میں یہ ریکھیں یہ الیڈی ہے سب سے پہلے چلیں آپ کو اس کی پرائیس میں بتاتے ہیں اس کا جو نیا ریٹ آج کل چل رہا ہے یہ چھے سو روپے اس کا ریٹ یہ چھے بل والی لائٹ ہے اور اس کی روشنی میں کافی تیز ہے آپ کو لگا کر دکھاتے ہیں یہ ریکھیں یہ بلیو تار آپ نے لگانی ہے اس کو اس نے بہت سے سیسار لگائیں یہ ریکھیں یہ فل چل گئی ہے اس کی آپ روشنی دیکھ سکتے ہیں تو دوار پہ کافی تیز اس کی روشنی دیکھیں اس کے بارے اس میں دوسرا دوسری تار یہ آپ کو نظر آ رہی ہے وائٹ تار یہ آپ نے لگانی ہے یہ دیکھیں اس کے تین بلپ اس کے جلے ہیں ابھی پہلے فل چل رہے تھے ہم نے بلیو تار لگائی ابھی یہ وائل لگائی ہے اس کے تین بلپ چل رہے ہیں تو اس کی روشنی بھی دیکھ لیں تین بلپ بھی ساتھ کی اس کی روشنی تیز ہے اور اس میں جو تیسری لائٹ یہ دیکھیں تیسری جو تار لگی ہوئی ہے وہ یہ براؤن کلر کی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ تار ہے اس کو آپ نے اس کے ساتھ لگانے اور یہ جو ہے پارکنگ لائٹ اپلیو والی بیج تو بھئی یہ لائٹ بھی اچھی ہے بائک کے لیے ایک تو یہ لائٹ جو ہے نا یہ آپ کے بھیم کے اندر لائٹ کے اندر فٹ آ جاتی ہے فٹ آ جاتی ہے اس کے بعد یہ بھیج میں ڈال کے ٹائٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ تو یہ جو لائٹ ہے اس کو پیچھے اس لاک کے سپوک یا لائٹ کے ساتھ اس کا لاک ہوتا ہے وہ بھیم کے اندر فٹ کرنا پڑتا ہے تو لائٹ کے اندر ہی یہ لائٹ فٹ ہو جاتی ہے یہ لائٹ بھی بہت اچھی ہے اس کی روشنی بھی اچھی ہے اس کے بعد ایک اور لائٹ ہے یہ مختلف ملٹی لائٹ اس کو کہتے ہیں مختلف کلر والی یہ لائٹ ہے ت cred yola FERK تین اس میں کلر ہے اور ایک بلیو پارکنگ والی اس میں لائٹ ہے یہ بھی آپ کو چلا کے دکھائیں گے اور اس کی پرائز بھی آپ کو دکھائیں گے پہلے یہ آپ کو چلا کے دکھاتے ہیں پھر اس کے بعد اس کے پرائز کے بارے میں بات کر دیں تو اس میں دیکھیں تین ہی جو ہے اس میں تاریں ہی اس میں جو وائٹ والی تار ہے وہ نہیں ہے یہ پہلے بلیو تار لگائیں گے یہ ریکھیں یہ ملڈی کلر اس کا جل گئے یہ ریکھیں اس کی روشنی بھی کافی تیز ہے ملڈی کلر ہے یہ والا اس کے بعد دوسرا فنشن اس کو آپ کو بتاتے ہیں یہ براؤن تار لگاتے ہیں اس کے ساتھ یہ دیکھیں یہ پارکنگ لائٹ ہے یہ پارکنگ لائٹ ہے اس کے بعد ابھی دوبارہ آپ کو بتاؤں گا یہ والی جو بلیو تار دوبارہ آپ نے لگانی ہے یہ دیکھیں یہ ایک وائٹ کلر ہے پھر اس کے بعد آپ نے پیچھے کر کے دوبارہ لگانی ہے یہ اس کا ملڈی کلر دو کلر اور اس کے بعد دوسرا یہ والا ایک یہ کلر ہے اس کے بعد یہ دیکھیں ایک فلیشر ہے یہ اس میں تین چار فنشن ہے اس میں تو یہ لائٹ بھی اچھی ہے اس کی لائٹ دوسری دونوں لائٹوں سے جو ہے دونوں کے مقابلے میں تیز ہے تو اس کی جو آپ کو ریٹ مرکیٹ میں بتاؤں اس کا ریٹ جو نیا چر رہا ہے سڑے آٹھ سو سے لے کر نو سو کے دنمیان اس کا ریٹ چر رہا ہے اس لائٹ کا یہ ملٹی فلیشر والی اس کو جو ہے ملٹی لائٹ کہتے ہیں اس لائٹ کو اس میں تین سے چار فنشن ہے یہ لائٹ بھی اچھی ہے یہ لائٹ بھی آپ کی جو ہے موٹر سیکل کے اندر جو ہے بھیم کے اندر فیٹ آ جائے گی کسی چیز کے بھی جو ہے کاٹنے کی یا کسی بھی چیز کو ایکسٹر لگانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے پیچھے لاغ لگا کر فیٹ ہو جاتی ہے اور ان تینوں لائٹوں کے لیے جو ہے آپ کو بیٹری کی ضرورت ہے اگر بیٹری نہیں ہے آپ کے موٹر سیکل میں تو یہ لائٹیں لگانا بے فضول ہیں کیونکہ یہ لائٹیں بیٹری نہیں ہوگی تو جل جائیں گی آپ ریس دیں گے کوائل والے کڑے کے ساتھ جو کرنٹ ہوتا ہے وہ ان کے طرف آئے گا تو یہ جل جائیں گی اس کے لیے جو ہے آپ کو بیٹھی کی ضرورت ہے بیٹھی لگائے کہ اس کے بعد یہ جو ہے لائٹیں اپنے بائیک کے اندر لگائے تو بھئی آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو ضرور سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں بہت شکریہ